ساتھی کتابیں کھول میا کہاں سے فقیہن واحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہن واحد اشد علی الشیطان من الف عابد ترجمہ سنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک فقیہ یا ایک علم دین شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے فقیہ سے مراد وہ جو فقہ کا علم رکھنے والا ہو مجتہد ہو یا فقہ کا بہت بڑا عالم ہو مفتی ہو اسے فقیہ کہتے ہیں یعنی عالم دین جو دین کا علم رکھنے والا ہو اور عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو جو بہت زیادہ عالم تو نہ ہو لیکن عبادت گزار ہو عبادت کرنے والا ہو تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ یہ شیطان پر ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے ترجمہ یعنی شیطان کے لیے ایک ہزار عابدوں کو گمراہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ایک فقیہ کو پسلانا یا بہلانا راستے سے ہٹانا اس سے مقابلہ شیطان کے لیے مشکل ہوتا ہے وجہ اس کی کیا ہے علماء نے وجہ لکھی ہے کہ جو فقیہ ہوتا ہے عالم ہوتا ہے وہ شیطان کے دعو پیچ اور مکرو فریب کو جانتا ہے سمجھتا ہے پہ مقابلہ عابد کے کہ وہ عبادت گزار تو ہے عبادت تو بہت کر رہا ہے لیکن علم کی صفت اس کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے شیطان کسی نہ کسی موقع پر اسے راستے سے ہٹا دیتا ہے اسے غلط راستے پہ لگا دیتا ہے پہ مقابلہ کس کے فقیہ کے علم کے مفتی کے کہ وہ عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لے کہ اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ فقیہ جو ہے وہ عبادت گزار نہیں ہے اس کے پاس دونوں صفات ہیں عبادت گزار بھی ہے لیکن ساتھ میں اللہ پاک نے علم کی دولت بھی دی ہے فقیہ بھی ہے عالم ہے بڑا تو اس بنا پر شیطان کے لئے اس کو ورغلانا راستے سے گمراہ کرنا غلط راستے پر لگانا یہ اس کے لئے مشکل ہوتا ہے تو اسی لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا فقیہن واحدن کہ ایک فقیہ ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے وہ جب ہی سمجھ میں آگئی ہیں کہ عابد ہے تو عبادت گزار اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہے بہت بڑا عمل ہے لیکن شیطان کے لئے اس کو راستے سے گمراہ کرنا غلط راہ پر لگانا اور ورغلانا یہ آسان ہوتا ہے بمقابلہ کس کے بمقابلہ فقیہ کے کہ وہ عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ علم کی وجہ سے شیطان کے مکروف عریب سے آگاہ ہوتا ہے اور شیطان کا جو مکروف عریب ہیں وہ اس کا توڑ جانتا ہے آپ حضرات واقعہ سن چکے ہیں بہت بڑے عالم کا غالباً امام رازی رحمت اللہ علی کی طرف منصوب کیا جاتا ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علی جب انتقال کا وقت آیا بہت بڑے عالم تھے اور تفسیر کبیر کے نام سے ان کی معارکت الارہ تفسیر بہت بڑا اللہ پاک نے ان کو علم دیا تھا امام رازی رحمت اللہ علی انتقال کا وقت آیا تو شیطان سے ان کا مناظرہ ہوا جیسے کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے تو شیطان نے تم اللہ پاک کوئی کیوں مانتے ہوں انہوں نے دلائل دینے شروع کیے علماء نے لکھا ہے کہ سو دلیلیں دی اللہ پاک کی توحید پر امام رازی نے سو دلائل دیئے شیطان بھی عالم ہے شیطان نے سو کے سو دلیلوں کا توڑ کر دیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ابلیس ہے اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا یہ عالم بھی تھا بہت بڑا عابد بھی تھا بات سمجھ میں عارف بھی تھا لیکن علماء نے لکھا ہے عاشق نہیں تھا اس لئے اللہ پاک کا حکم نہیں مانا ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا تو چونکہ عالم بھی ہے سو کے سو دلیلوں کا توڑ کر دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا شیطان سے کہ جاؤں مردود میں اللہ پاک کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جاتے جاتے اس نے کیا کہا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا شیطان نے کیا کہا جاتے جاتے ان کو بھاگ گیا لیکن جاتے ہوئے کہا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے اللہ پاک کے فضل نے بچایا ہے علمان نے لکھا یہ آخری وار زیادہ خطرناک تھا علم کے عجب میں مبتلا کرنا چاہتے تھے شیطان ان کو علم کے عجب میں مبتلا کر کے خاتمہ سو چاہتا تھا لیکن چونکہ بھار حال اللہ پاک کی مہربانی تھی تو کہا کہ شیطان کے مکرو فریب سے واقف تھے علم تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا مجھے اللہ پاک کے فضل و کرم نے بچا لیا تو بھار حال یہ شیطان موت تک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور انسان کے ساتھ اس کی معارکت اللہ رہا ہے ان کی مقابلے چلنا ہے معارکہ چلنا ہے اسی لئے انسان نیک عمال تو بہت کرتا ہے لیکن یہ شیطان کیا ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے دکھلاوے میں مبتلا کرنے ہی کوئش کرتا ہے رجب میں مبتلا کرنے ہی کوئش کرتا ہے جس کی وجہ سے جو انسان اس کے فریب میں پھز جاتا ہے اپنے سارے کے سارے عمال سے ہاتھ دو بھیٹتا ہے تو بہر حال اس کے ساتھ انسان کا مقابلہ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فقی ایک مفتی ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے شیطان کے لئے ازار عابدوں کو گمراہ کرنا آسان ہے بمقابلہ ایک عالم سے مقابلہ کرنا سمجھ میں آگئی بھائی آگے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبہ لمن وجدہ فی صحیفتہی استغفاراً کثیراً ترجمہ سنیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے خوشخبری ہو ان لوگوں کے لئے کہ جو اپنے نام عمال میں کثرت سے استغفار کو پائیں گے طوبہ یعنی خوشخبری ہو کن لوگوں کے لئے لیمان وجدہ فی صحیفتہی جو پائیں گے صحیفتہ سے مراد نام عمال جو اپنے نام عمال میں کثرت سے استغفار پائیں گے ترجمہ سمجھ میں آگیا یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کثرت ذکر کا احتمام کیا ہوگا کثرت سے استغفار پڑا ہوگا ایسے لوگ قیامت کے دن خوشخبری سنائی گئی ہے کہ چونکہ یہ استغفار ضائع تو نہیں جاتا یہ تو نام عمال میں لکھا جاتا ہے تو قیامت کے دن یہ اپنے نام عمال میں کثرت سے استغفار پائیں گے کثرت کے ساتھ استغفار پائیں گے اسی سے علماء نے ان اکتبی نکالا کہ قیامت کے دن یہ باقیدہ اپنے نام عمال میں اس کو لکھا ہوا پائیں گے ان کو دکھایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کو خوشی ہوگی اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے حدیث مبارکہ میں ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دن میں سو مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں سو مرتبہ بعض روایتوں میں اور عدد بھی آتا ہے ستر مرتبہ سے زیادہ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں سو مرتبہ سے زیادہ کیا کرتا ہوں استغفار پڑتا ہوں آپ علیہ السلام کو تو ضرورت نہیں آپ بخشے بخشائیں ہیں آپ کے سب کے سب کیا ہیں معاف ہیں آپ معصوم ہیں معصوم عنی الخطہ ہے آپ پیغمبر ہیں بلکہ پیغمبروں کے سردار ہیں لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں کسرت سے استغفار پڑتا ہوں سو کا عدد بھی اکثر علماء نے اس کا ہی مطلب لکھا کہ یہاں پر تعداد کی تعیین مقصود نہیں ہے بلکہ کسرت سے کناہ ہے کہ میں کسرت سے استغفار پڑتا ہوں اور یہ بھی سمجھ لے کہ آپ علیہ السلام کو تو ضرورت نہیں ہے استغفار کی لیکن یہ کس لئے تھا تعلیم امت کے لئے یہ تعلیم امت کے لئے تھا امت کو سکانے کے لئے امت کی تربیت ہے امت کی تعلیم ہو رہی ہے کہ جب میں اتنی کسرت سے استغفار پڑتا ہوں تو تمہیں تو بہت زیادہ استغفار کا احتمام کی ضرورت ہے تو توبہ استغفار یہ ایسی چیز ہے علماء نے لکھا یہ گناہوں کے لئے تریاق ہے تریاق جانتے ہیں نا ایک زہر کا تریاق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے زہر اتر جاتا ہے جسم سے تو علماء نے لکھا یہ گناہ جو ہیں یہ بھی ایک روحانی زہر ہے جو انسان کی جسم میں سرائیت کر جاتے ہیں ہم تو ظاہری زہر سے ڈرتے ہیں ساں اپنے کاٹ لیا بچوں نے پھر اس کے لئے تریاق ہوتا ہے تو گناہوں کے زہر کا بھی تریاق ہے اور گناہوں کے زہر کا تریاق کیا ہے وہ توبہ اور استغفار ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ بھی کرے اور کسرس سے استغفار کا احتمام بھی کرے استغفراللہ ربی من کل ذمب واتوبو علی اور مختصر اگر پڑھنا ہے تو استغفراللہ بھی پڑھ سکتے اس کا ویرج کرے ہمیشہ زبان پر استغفراللہ 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 اس کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتے ہیں گناہ مٹاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے علماء نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص غالباً حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی کے پاس آیا اور حسن بسری رحمت اللہ علی سے شکایت کی کہ گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں فرمایا استغفار کیا کرو ایک شخص آئے اس نے شکایت کی کہ بارشیں نہیں ہو رہی قہد سالی ہیں فرمایا استغفار کسرس سے پڑھو ایک آئے اس نے اولاد کے نہ ہونے کی شکایت کی فرمایا استغفار کسرس سے پڑھو ایک آئے اس نے مالی تنگی کی شکایت کی فرمایا استغفار کسرس سے پڑھو کی وزیفہ آتا ہے جو آ رہا ہے پی کی وزیفہ بتا رہا ہے فرمائے تو میں قرآن سے بتا رہا ہوں قرآن میں نہیں پڑا اللہ پاک ارشاد فرمائے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ سب چیزوں کا حل استغفار میں ہے نا اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ کس رس سے استغفار پر اللہ پاک مغفرت کرنے والے ہیں بات سمجھ میں آ رہے ہیں اللہ پاک بارش ہے وَيُرْسُلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ تم پر بارشیں برسائیں گے وَيُمْ دُدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ اور تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے سے اولاد کے ذریعے سے بیٹوں کے ذریعے سے بات سمجھ میں آئے نہریں جاری کریں گے تو معلوم ہوا کہ سب پریشانیوں کا حل کس چیز میں ہے قرآن نے بتا ہے استغفار میں آج بھی مجرب ہے کوئی پریشانی ہو مشکل ہو انسان کسرت سے استغفار کا ورد شروع کرے اللہ پاک اس کی ورکت سے وہ مشکل دور فرماتے ہیں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں مشکلات بھی ختم ہوتی ہے اور جو بے اولاد ہو کسرت سے استغفار پڑے مالی تنگی کا شکار ہو کسرت سے استغفار پڑے علماء نے لکھا ہے مجرب ہے لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو بہر حال یہ استغفار بہت بڑا عمل ہے معمول نہیں گئے غالباً شیخ سعادی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ غالباً شد عزیز آدم جو استغفار کر خوار شد شہدہ چو استغفار کر مہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ پاک کو محبوب ہو گئے کیوں؟ شد عزیز آدم چو استغفار کر انہوں نے استغفار کیا آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی نا درخت سے پھل کھا لیا اللہ پاک نے منع کیا تھا لیکن استغفار کیا ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر پڑھتے رہے پڑھتے رہے اللہ پاک نے معاف کر دیا اللہ پاک کے محبوب بن گئے لیکن خوار شد شیطان چو استغفار کر شیطان زلیل و خوار ہوا اس لئے کہ اس نے تکبر کیا درخت آدم علیہ السلام نے استغفار کیا توبہ کی اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائے اللہ پاک کے عزیز اور محبوب بن گئے اور شیطان نے تکبر کیا نا کہ میں کیوں سجدہ کرو میں کیوں سجدہ کرو آدم کو جو مٹی سے بنا ہے تو وہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ کے لئے زلیل و رسوہ ہوگی اور اندہ درگا ہوگی تو بہرحال استغفار انسان جب کرتا ہے اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے تو کسرت کے ساتھ استغفار بات سمجھ میں آرہی ہے اور صرف استغفار یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں کی معافی کے لئے پڑے بلکہ اگر نیک متقی انسان ہے وہ بھی پڑے گا اللہ والے وہ بھی کیوں؟ رفع درجات کے لئے تو استغفار کی کسرت کی جائے باقیدہ اپنا جو معامولاتیں روز مرہ کے سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام یا دو سو مرتبہ یا تین سو اس کے علاوہ بھی کسرت سے چلتے پھرتے انسان استغفار کا ورد اور احتمام کرے تو فرمائیں کہ تو بالی موجد فی صحیفت ہی استغفاراں کثیراں خوشخبری ہو ان لوگوں کے لئے کہ جو قیامت کے دن اپنے نام عامال میں کسرت سے استغفار پائیں گے تو ایسے لوگ بڑے خوشقسمت ہوں گے کہ ان کے نام عامال میں استغفار کسرت کے ساتھ ہوگا تو وہاں حال استغفار کا کسرت کے ساتھ کیا کیا جائے احتمام کیا جائے تیسری بھی وعیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزر رب فی رزل والد و سخت الرب فی سخت الوالد ترجمہ سنو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے رزر رب فی رزل والد رب کی رزامندی اللہ پاک کی رزامندی یہ والد کی رزامندی میں پہنچیلا ہے اور وہ سخت رزا کہتے ہیں رزامندی کو اور سخت کہتے ہیں ناراضگی کو اور رب کی ناراضگی اللہ پاک کی ناراضگی یہ والد کی ناراضگی کے ساتھ منسلک ہے ترجمہ سمجھنی ہے رزر رب فی رزل والد اللہ پاک کی رزامندی رب کی رزامندی یہ کس کی رزامندی میں پوشیدہ ہے والد کی رزامندی میں والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے و سخت الرب فی سخت الوالد اور رب کی ناراضگی اللہ پاک کی ناراضگی یہ والد کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے ترجمہ سمجھا ہے تو بالکل واضح ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی رضا مندی یہ والد کی رضا مندی کے ساتھ مشروط ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والد کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے ساتھ مشروط ہے یعنی جس نے اپنے والد کو راضی رکھا خوش رکھا اللہ پاک اس سے راضی ہے اور خدا نہ خاصتہ جس نے والد کو ناراض کیا تنگ کیا ستایا والد اس سے ناراض رہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اللہ پاک کی رضا مندی اور ناراضگی کا علم تو ہمیں نہیں ہو سکتا لیکن ایک علامت آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتائی ہے کہ جس سے والد راضی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر جس سے والد ناراض ہوئے دنیا میں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ پاک بھی ناراض ہے کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا مندی جوڑ دی جوڑ دی کس کی رضا مندی کے ساتھ والد کے اور اللہ پاک نے اپنی ناراضگی جوڑ دی والد کے ناراضگی کے ساتھ دوسری بات اب یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کا بہت بڑا حق ہے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں بہت متعدد آیتیں ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو سیدھا رب برحمهما دعائنا رب برحمهما کما رب بیانی صغیرہ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے لیکن یہاں والدہ کا ذکر نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی ہے یہاں والدہ کا ذکر نہیں ہے تو کیا والدہ کے رضا مندی اللہ پاک کی رضا مندی کے ساتھ مشروط نہیں ہے ذکر نہیں ہے نا علماء نے اس کے جوابات لکھے ہیں کہ ایسا نہیں ہے والدہ کبھی یہ حکم ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بلکہ والدہ کے حقوق والد کے مقابلے میں زیادہ ہیں والدہ کی رضا مندی بطریق اولا اللہ پاک کی رضا مندی کے ساتھ لگی ہوئی ہے والد کے مقابلے میں زیادہ بطریق اولا اللہ پاک کی ناراضگی کے ساتھ مشروط بات سمجھ میں آرہی ہے یہاں پھر ذکر کیوں نہیں ہے تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ والدہ کا ذکر طبعاً اس میں آ گیا والد کو جب ذکر کیا تو والدہ خود بخود اس میں شامل ہو گئی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بات جگہ یہ ہے کہ والدین میں ایک کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ علیہ السلام نے والد کا تو ذکر کیا لیکن والدہ خود بخود اس میں شامل ہے ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب والد کا ذکر کیا تو والدہ کے حق حقوق والد کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہے ایک اور روایت میں آتا ہے نا آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ حق کس کا ہے آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا پھر پوچھا کس کا ہے فرمایا تمہاری ماں کا پھر پوچھا فرمایا تمہاری ماں کا چوتی مرتبہ پوچھا کہا تمہارے باپ کا تین مرتبہ کس کا ذکر کیا آپ علیہ السلام نے والدہ کا ماں کا ذکر کیا چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے والد کا بھی تم پر حق ہے دیکھیں اتنی سراحتا تو اس سے پتا چلا کہ والدہ کا حق تو ہے ہی ہے اس میں تو کوئی شبہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا لیکن والد کے متعلق ہو سکتا ہے اس لئے آپ علیہ السلام نے یہاں والد کے ذکر کیا والدہ کو چھوڑ دیا بعض چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ پکی اور یقینی ہوتی ہے وہ ہر ایک کے علم میں ہوتی ہے تو انسان اس کو ذکر نہیں کرتا بعض دفعہ یہ تو ایک بدیئی بات ہے یہ تو ظاہری بات ہے اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں کسی کو ہاں جس چیز کے متعلق انسان کو تردد ہو اس کا ذکر کر لیا جاتا ہے بات سمجھ میں آرہی یا نہیں آرہی اس کا ذکر تو یہاں والد کا ذکر کیا والدہ کا نہیں کیا نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدہ شامل نہیں ہے والدہ کے تو بہت زیادہ حقوق حضور علیہ السلام نے بتائے ہیں اتنے بتائے ہیں کہ آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ان کو والدہ کا تو پتہ یہ کہ والدہ کی رضا مندی اور ناراضگی تو اللہ پاک کی رضا مندی اور ناراضگی کے ساتھ ہے یہ ہے لیکن والد کا شاید ان کو پتہ نہ ہو تو آپ نے فرمایا ریز الرب فی ریز الوالد کہ والد کا معاملہ بھی اس طرح ہے یعنی والد کو بھی ناراض مت کرو والد کو بھی خوش رکو اگر اللہ پاک کو راضی رکھنا چاہتے ہو والد کو بھی ناراض مت کرو اگر اللہ پاک کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو والد کا بتا دیئے اس لیے کہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ والدہ کا تو ان کو پہلے سے پتا ہے اور ان کے حقوق اتنے بتا دیئے گئے ہیں کہ وہ اس کے ذہن میں ہے شاید والد کے اس کے ذہن میں نہ ہو یہ بات سمجھ میں آگئی تو مقصد یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے والدہ کا ذکر نہیں ہے تو وہ شامل نہیں ہے والدہ کے تو بہت زیادہ حقوق ذکر کیے گئے ہیں تو فرمایا ریزر رب فی ریزر والدی آپ نے فرمایا رب کی رہن ہے اللہ پاک نے اپنی رضا مندی کیا کر دی جوڑ دی والد کی رضا مندی کے ساتھ یعنی اللہ پاک یہ فرماتے ہیں جس نے اپنے والد کو راضی رکھا خوش رکھا تو میں بھی اس بندے سے خوش ہوں میں بھی اس بندے سے راضی ہوں جس نے دنیا میں اپنے والدین کو خوش رکھا راضی رکھا ان کو ناراض نہیں کیا اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے دنیا میں اپنے والدین کو ناراض کیا ان کو ناخوش کیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں بندے سے ناخوش ہو اب یہ کون چاہتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کی رضا مندی حاصل ہو جائے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو والدین کو بھی راضی رکھنا ہوگا اس لئے علماء نے لکھا ہے نا کہ اگر کوئی شخص بڑا ہی تحجد گزار کیوں نہیں ہے اس کی تحجد قضا نہیں ہوتی تسبیح ہر وقعات میں ہے صفحہ اول کا نمازی ہے بڑا اللہ پاک کو راضی رکھتا ہے لیکن خدا نہ خواستہ والد یا والدہ یا دونوں ناراض ہیں ان سے تو وہ شخص سمجھ لے کہ اللہ پاک بھی ناراض ہے اس کو یہ عبادت فائدہ نہیں دے گی یہ تحجد تسبیحات اور یہ جو دینی عبادت ہے یہ فائدہ نہیں دے گی کیوں اللہ پاک حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرما دیا نا کہ بھئی والدین راضی ہے تو میں راضی ہوں اب اگر یہ بہت عبادت کر رہا ہے نفلی عبادت بہت ہے نفلی روزیں ہیں نمازیں ہیں صدقات ہیں حج ہیں عمریں ہیں بہت چل رہے ہیں لیکن دوسری طرف والدین کو ناراض کیا ہوا ہے تو یہ خود بخود سمجھ لے کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے اور ایک انسان نوافل کا نفلی عبادت کا زیادہ احتمام تو نہیں کرتا فرائض کا کرتا ہے اپنی عبادت نماز روزہ سب کرتا ہے لیکن بہت زیادہ جیسے کہہ دے ہیں تحجد یا بہت زیادہ متقی نہیں ہے لیکن والدین راضی ہے وہ سمجھ لیں اللہ پاک مجھ سے راضی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بہر حال والدین بہت بڑی نعمت بھی ہیں والدین کو ناراض کرنا یہ تو اپنی عاقبت اور آخرت برباد کرنا ہے تو خاص طور پر پھر چونکہ ہم دین کے طلبہ ہیں ہم سب دین پڑھ رہے ہیں ہمیں تو زیادہ ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے کہ کوئی ایسے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا نہیں ہے اللہ پاک فرما دے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ہے نا قرآن میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن ان دونوں کو اُف بھی مت کہو اب قرآن میں یہ لفظہ ہے عربی اُفِّن اُف کا کیا مطلب ہے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اُف نہیں کہنا اُف نہیں کہنا علماء نے لکھا ہے کہ اُف میں ہر وہ چیز ہر وہ عمل ہر وہ قول ہر وہ بات ہر وہ حرکت چاہے اس کا تعلق عمل سے ہے زبانی بات سے ہے اشارے کنائے سے ہے وہ شامل ہے جو والدین کو یعنی ناراض کرنے کا باعث ہو جو والدین کو پسند نہ ہو ہر وہ بات اُف میں شامل ہے اور بعض رات فرمائے دیکھئے اللہ پاک نے فرمائے اُف ہن جیسے اردو میں کہتا ہے اُف بھی نہیں کہنا تو فرمائے اُف بھی نہیں کہنا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے وَلَا تَنْهَا رَوْمَا اورُنْهِ مَتْ جھڑکو یہ ہوتا ہے نمابہ بعض دفعہ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں بہت ساری باتیں یاد رکھیں وہ عمر کا تقاضہ ہوتی ہے یہ انسان ہے جب والدین کی عمر زیادہ ہوتی قوتِ برداشت کم ہو جاتی ہے اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہیں گے اس طرح کی بات اور بعض دفعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بری لگتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ بھی کہے لیکن حق نہیں ہے ہمیں کہ ہم ان کو ڈھانٹیں یا جھڑکیں یا ان کی بات کو مسترط کریں یہ حق نہیں ہے کسی کو بھی اور نافرمان انسان یا معباب کو جس نے ناراض کیا تو آخرت کے ساتھ ساتھ یاد رکھ کہ دنیا میں بھی اللہ پاک اس کا بدلہ دیتے ہیں بعض گناہ وہ ہیں نا حضرت تانویر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں جزاؤ العمال میں دنیا میں بھی دے دیتے ہیں دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں اور اس میں ایک گناہ وہ والدین کی نافرمانی ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں ضرور اللہ پاک بدلہ دیتے ہیں اس کا کہ انسان کیا کرتا ہے جب وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے کل کو اللہ پاک اس کی اولاد کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں وہ نافرمان بن جاتی ہے کچھ بھی آپ کریں کتنا پیسہ ان پر خرچ کریں احسانات کریں لیکن چونکہ وہ مقافات عمل ہو رہا ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے تو پھر ہماری ہی والدین اولاد کیا ہوتی وہ سامنے کھڑی ہو جاتی بات سمجھ میں آ رہی یہ سے ایک واقعہ رکھا ہے بس وہ ختم ہوا کہ شخص جو ہے والد بوڑے ہو گئے بیوی نے کہا بھئی یہ تو پریشانی ہے جاؤ بھئی اس کو کئی باہر چھوڑ کے آپ سارا دن کھانستا ہے بوڑا ہو گیا اس نے جو ہے والد کو کندے پہ لیا کہ جلو اس کو سمندر میں ڈال لیتا ہوں وہ چھوڑا بچہ بھی ساتھ ہو گیا اس کا بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی تو جب وہاں قریب لے گئے گرانے لگے تو اس نے کہا کہ بھئی تھوڑا سا اور آگے لے جاؤ والد نے کہا اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے آپ خود کہنے کہ مجھے اور آگے لے جا کے گرا دو اس نے وجہ یہ ہے کہ میں جب اپنے باپ کو لائے تھا تو میں نے تھوڑا آگے گرایا تھا یہ ہے تو اللہ پاک کی طرف سے دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے اللہ پاک ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اپنی رضا مندی اور والدین کی رضا مندی نصیب فرمائے